میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو اڈوائز بھیج دی ہے اسیملیاں ڈیزولو کریں کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں کیا یا ان کے آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کے مدخب حکومت پر گراہے رولنگ اس کے اوپر آری جائے سپیکر صاحب کیا آرٹیکل پانچ کے یہ مدخب ہے یا نہیں ہے وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوئے ایوان کی کاروائی پروک کی جاتی ہے میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو اڈوائز بھیج دی ہے کہ اسیملیاں ڈیزولو کریں پاکستان پائند آباد جی فات چودری صاحب جناب سپیکر طریقہ اعتماد آئین کے آرٹیکل پچانوے کے تحت پیش کی جاتی ہے امیوی حالات میں ایک جمہوری حق ہے اور اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے لیکن جناب سپیکر ہمارے آئین کا ایک اور آرٹیکل آرٹیکل پانچ ایک ہے آرٹیکل پانچ ایک ریڈ جیس فارلز لائلیٹی تو دا سٹیٹ اس بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن اب یہاں کیا ہوتا ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے سات مارچ کو ہمارے ایک صفیر صاحب کو ایک آفیشل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے کا اٹینڈ کرتے ہیں بقاعدہ نوٹ ٹیکلز کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں یہ ملاقات آفیشل اور اس میں دوسرے ملک کے آفیشلز بھی بیٹھتے ہیں اس میٹنگ کی تاریخ کیا ہے سات مارچ اس میٹنگ میں ہمارے صفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے جناب سپیکر سات مارچ کو یہ بتایا جاتا ہے عدم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی آٹھ مارچ کو آتی ہے اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا عدم اعتماد آ رہی ہے جناب سپیکر جناب سپیکر ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے صفیر صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے آپ کے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے اور اگر اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا یہ ایک افیکٹیو آپریشن ہے جناب سپیکر رجیم چینج کا بای افورن گورنمنٹ اور بنقسمتی سے جناب سپیکر جناب سپیکر اس کے ساتھ ہی جناب سپیکر جناب سپیکر اس کے ساتھ ہی جناب سپیکر اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے بائیس لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ اور معاملات یہاں تھا کہ آپ پہنچتے ہیں یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے آرٹیکل فائیو کا ہے سپیکر صاحب کیا یہ بائیس کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نظار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں میری آپ سے درخواست ہے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں کیا یا ان کے آرٹیکل کیا یا ان کے آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے کیا پاکستان کے عوام کٹ کتلیاں ہیں کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا ہم غلام ہیں یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں وہ غریب کوکیر ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں جناب سپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا ہمیں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری مگر ہے شبِ حجرہ میرے عشق تیری آشت کا آقبت سوار چلے رولنگ اس کے اوپر آری جائے سپیکر سا کہ آرٹیکل فائل کے یہ وہ تواگت ہے یا نہیں ہے پہلے آپ اس کی کونسٹیوشنیلٹی تہہ کریں پھر آگے بڑھیں وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے ادمی اعتماد کی تاریخ آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو پیش کی تھی ادمی اعتماد کی تاریخ آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام مندخف حکومت پہ گرائے وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں ویلڈ ہیں لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ ادمی اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ویوان کی کاربائی پروک کی جاتی ہے فرمان میں اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کے آرٹیکل چوون کے شک تین کے تحت تزوید کردہ اختیارات کو پروکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ پچیس مارٹ دوزار بائیس کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بازریہ حاضر برخواست کرتا ہوں حضرت کیسر سپید کر قومی اسمبلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائین میں اج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا کہ نیشنل اسمبلی کے ہمارے سپیکر نے مسترد کی ہے ریجیکٹ کی ہے ایک وہ موو ریجیم چینج کی جو کوشش کی گئی تھی پاکستان کے بائیس کلور عوام میں ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا اور جو آج سپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں گھبرانا نہیں اللہ اللہ اس قوم کے اوپر دیکھا ہے ستائیس رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی تو جو سپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی اپنی جو پاور کانسٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو بھیج دیا ہے اڈوائز بھیج دیا ہے کہ اسیمبلیاں ڈیزولو کریں ایک ڈیموکراتک سوسائیٹی میں ہم ڈیموکراتز عوام کے پاس جائیں عوام سے الیکشنز ہو عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کو چاہتی ہے کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ کرپٹ لوگ پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں وہ لوگ جو سارے اچکن سلوہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے یہ سارا پیسہ انشاءاللہ جزائے ہوگا اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی ابھی بھی کوئی سواب کمالیں کہ کوئی پناہ گہا پہ لگا دیں کوئی یتیم خانہ کھول دیں کوئی غریبوں کے لیے میں پیسہ ڈسٹیبیوٹ کریں اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں اور آپ آپ نے فیصلہ کرنا کسی باہر کی قوت کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملکہ مستقبل کیا ہوگا آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملکہ اور انشاءاللہ ہم پریزنٹ صاحب کو جب میرا جب ایڈوائیس چلا جائے گا اسیمبلیز ڈیزولو ہو جائیں گی اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہے اگلے الیکشن کا کیر ٹکر گارمنٹ کا وہ اب شروع ہو جائے گا میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش جو ملک سے کی جا رہی تھی ایک الیکٹڈ بائیس کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے اس سازش سے وہ آج فیل ہو گئی ہے پاکستان پاہند آباد موسیقی